موسکار سواگت آپ سبھی کا سپر فاسٹ چھتیز گھر چھتیز گھر گھر نمبر ون بولیٹن آپ دیکھ رہے آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اور بڑی خبر سے بولیٹن کے ہم کر رہے ہیں شروعات رائپور سے بڑی خبر کیا ہے بڑی خبر یہ ہے کہ آخر کار منتریوں کے ویوہگو کا بٹوارہ کر دیا گیا ہے اور سی ایم نے اپنے پاس کون کون سے منترالے رکھے ہیں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں آدھا درجن منترالے سی ایم کے پاس ہیں جس میں سامان نے پرشاسن جو کی نیوز ایٹین پہلے ہی بتا رہا تھا خانج او جا جن سمپرک آبکاری پریوہن یہ اپنے پاس انہوں نے رکھے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ ڈپٹی سی ایم ویجے شرما جو ہیں وہ گریہ منتری بنائے گئے ہیں ڈپٹی سی ایم آرون صاحب کو پی ڈیوڈی منتری کی ذمہ داری وہ سنبھالیں گے پی ڈیوڈی منترالے انہیں حصہ پا گیا ہے اوپی چودری پہلی بار کے منتری ویتا منترالے سمالتے ہوئے نظر آئیں گے پرشاسنی کام کا آج کا پہلے ہی انبھاو رہ چکا ہے ان کو کیونکہ کلیکٹر رہ چکے ہیں وہ اور اس کے بعد بی جے پی میں شامل ہوئے بڑی زمیداری انہیں مل چکی ہے بریج مہن آگربال شکشہ ویبھاگ سمالیں گے اور شکشہ ویبھاگ میں اچھا شکشہ بھی سمالیں گے سکولی شکشہ بھی سمالیں گے سنسد یا کار یا منتری بھی وہے بنائے گئے ہیں اور بھی کئی ساری اہم ذمہ داریاں ملی ہیں لکشمی راجبالے جو ہیں وہ مہیلا بال بکاس منتری بنائے گئی ہیں گیدار کشپ کو ون منترالے ملا ہے رام بچار نیتام کو ایسی ایسری منترالے ٹنکرام ورما کو کھیل یوبا کلیان منتری بنائے گئے ہیں شیام بیاری جائس بال سواست منتری بنائے گئے ہیں تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں چھتیز گڑھ میں منتریوں کو ویبھاگ جو ہیں وہ باٹ دیے گئے ہیں ابشیک شکل ہمارے نیوز ایڈیٹر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے گئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ابشیک جی آخرکار ویبھاگوں کا بٹوارہ ہو ہی گیا انتظار جو ہو رہا تھا انتظار ختم ہو گیا لیکن ویبھاگوں کی اس لسٹ میں آپ کیا پاتے ہیں جو بلکل الگ بنا رہا ہے کیونکہ بی جے پی نے اس بار جو بھی کیا ہے وہ بہت الگ ہٹ کر کیا ہے چاہے وہ ٹکٹ وطرن ہو مکھے منتری کا چین ہو منتری منڈل میں لوگوں کو رکھنا ہو یا ویبھاگوں کا بٹوارہ مکھے منتری منڈل میں گری منترالے کی بات کریں تو گری منترالے آدیباسی جو ہے نیتا کے طور پر کم کم بھاچپا میں تو رہا ہی ہے اب تک کوئی آدیباسی جو ہوتا تھا وہ گری منترالے سنبھالتا تھا ویت منترالے مکھے منتری کے پاس ہوتا تھا اور بھاچپا کی اس پرمپرہ کو کانگریس نے بھی اپنا آیا تھا مکھے منتری نے اپنے پاس ویت منترالے کانگریس سرکار میں بھی رکھا تھا لیکن پہلی بار ویت منترالہ مکہ منتری سے بہار ہوا ہے کافی سالوں بعد 2003 میں ایسا ہوا تھا کچھ سمیہ کے لیے ہمارا گروہال ویت منتری بنے تھے لیکن اس کے بعد پھر ویت منترالہ رمن سنگھ نے اپنے پاس لے لیا تھا اب ویت منترالہ اوپی چودری کے پاس کیا ہے تو کچھ سو سمجھ کر دیا ہوگا آئی ایس رہے اوپی چودری اور عام طور پر جو ہے عدیکاری مل بیٹھ کر بجڑ بناتے ہیں بلکل اور ایک دلچسپ بات اور اسے کہہ سکتے ہیں کوئنسیڈنسی کہا جائے کہ بریج موہن آگروال آج ہی کہہ رہے تھے کہ ویجائے شرما چنکر پہنچ گئے ہیں روہنگیا مسلمانوں کا مدہ انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ ویجائے شرما کو اس ماملے میں ایکشن لینا چاہیے اب تو ان کے پاس پاور بھی آگیا گیرہ منتی بن گئے بلکل ویجائے شرما میں وہی بتا رہا ہوں کہ بجے پی نے جو اپنے نئے چہروں کو آگے بڑھایا تھا منتری پد کے طور پر اس کو صرف انہوں نے کھانا پورتی تک نہیں رکھا ہے بلکہ ان کو پاورپل منترالے دیکھ کر اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں بجے پی اب نئی جنریشن کے ساتھ آگے بڑھنے جا رہی ہے ان لوگوں کو پاور دیکھ کر ویجائے شرما پہلی بار کے ویدائک ہیں گری منترالے ان کو یہاں پر دیا گیا ہے اور کافی اگریسیو منتری بھی مانے آتے ہیں کافی اگریسیو نیتا بھی ہیں اور ہندوٹ کا چہرہ رہے ہیں بجے پی کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں گری منترالے اگر ان کو یہاں پر دیا گیا ہے تو امید بھی دیکھی جا رہی ہوگی کہ اسی اگریشن کے ساتھ لائن آرٹر کو کابو میں کریں گے اور جو تمام ایجنڈے بھاچ پا جے تمام ایجنڈے جو بجے پی کے ہیں اس کو پورا کرنے کا بھی کام وہ کرنے والے ہیں بلکل یہ بات آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی تیز ترار چھوی کو دیکھ کر کے ہندو بادی چھوی کو دیکھ کر کے ہی ویجے شرما کو یہ اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کے علاوہ آپ اور کیا اس میں بدلاب دیکھتے ہیں یا اس لسٹ میں اور کیا چونکانے والا نظر آ رہا ہے ابھی شیخ جی ڈیو بی سی کے پاس آئے گا پہلی بار کوئی آدیوازی کرشی منترالہ سنبھالے گئے چھتیس گھر میں رام بیچار نیتام کے پاس اس سے پہلے منتری کا نبھاؤ رہا ہے گری منتری رہ چکے ہیں لیکن اس بار آدم جاتی کلیار کے ساتھ ساتھ کرشی منترالہ کبھی بھاگوں کو یہاں پر دیا گیا ہے بہت اہم منترالہ ہے تو رام بیچار نیتام دو اہم ذمہ داریاں ہیں ہاں پر سنبھالیں گے کدار کشپ ابھی تک آدم جاتی کلیار وکاس ویبھاگ سنبھالتے رہے ہیں رمن سرکار میں لمبے سمیں تک منتری رہے ہیں اس بار ون ویبھاگ جیسے ذمہ داریوں کو یہاں پر دی گئی ہیں اور سکشہ ویبھاگ جو اسکول سکشہ سے لے کر اوچ سکشہ تک بریج مہن اگروال کے پاس یہ ذمہ داری جی گئی ہے اس کے علاوہ یہ امراجس یہ اندازہ پہلے بھی لگایا جا رہا تھا بریج مہن اگروال جب دھرم امراجس و منتری تھے دھرم سنسکرٹی منتری راجم کمب انہوں نے چلایا تھا اور بڑا چرچہ میں رہا تھا راجم کمب تو ایسے پھر سے ان سے امید کی جا رہی ہوگی کہ ایسے کچھ دھارمیک ماہول ایسے کچھ کمب پھر سے یہاں پر بریج مہن اگروال چلائیں کیونکہ پچھلی سرکار نے راجم کمب کا نام ختم کر کے اسے پنی میلا نام دے دیا تھا اب دیکھنا ہے کہ بریج مہن اگروال اس میں کیا کچھ کرتے ہیں اس کے راوہ اگر ہم بات کریں مکہ منتری کے پاس بڑے اہم منترہ رہے ہیں حالانکہ ہم کو یاد رکھنا چاہے پونیت ایک منتری پاہ مکہ منتری کے پاس کافی اہم منترہ رہے ہیں اوڈجا ویبھاگ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے سامانے پرشاستان آپکاری جیسے ویبھاگ مکہ منتری کے پاس ہے پریوہن مکہ منتری کے پاس ہے اس سے پہلے جو جن سمپرک ہے سامانے پرشاستان یہ تو پہلے بھی مکہ منتری اپنے پاس رکھتے رہے ہیں لیکن نیا منترہ رہے ہیں اگر ہم بات کریں تو پریوہن ان کے پاس ہے اور آپکاری جیسے منترہ رہے ہیں خنیج بھی حالانکہ مکہ منتری رکھتے رہے ہیں تو یہ دو منترہ رہے ہیں پریوہن اور آپکاری یہ بڑے امپورٹن منترہ رہے ہیں کی منتری کے پاس ہے لیکن ہم مان کے چل رہے ہیں کہ ایک نیا منتری جب ایڈ ہوگا تو ہو سکتے آنے والے صحیح میں اس میں سے کچھ منترال ہے اس نیا منتری کو دے دیا جائیں فلال مکھی منتری اپنے پاس یہ منترال ہے رکھتے نظر آ رہے ہیں تو کل ملا کر ایک چیز ایک چیز اور ہے کہ جو ہے اس بار خب وہ اس کی منتری کی ذمہ داری اہم ہونے والی ہے کیونکہ اس بار سرکار نے کہی دیا کہ پانچ کلو تک جو چاول ہے وہ مفت دیا جائے گا سٹھ سٹھ لاکھ لوگوں کو اس کا فائدہ ہونا ہے تو یہ یہ بھی ایک اور گیرنٹی کی جوکی بات کی جائے تو اکتیس سو روپے میں دھان خریدی کا بھی تو بادہ ہے کرشی منتری جو ہے رامیچار نیتام جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے ایک بڑی ذمہ داری ان تک آگئی ہے اکتیس سو روپے میں دھان خریدی کیسے کی جائے ایک بڑا پلاننگ کرنی ہوگی بلکو لیے دیکھیں بڑے منترالہ ہیں مہتپڑ منترالہ ہیں اور سرکار کے وزن کو پورا کرنے والے منترالہ ہیں تو یہ انبھاوی منتریوں کے پاس رکھے گئے دیال داس بھگیل پہلے بھی منتری رہ چکے ہیں اس کے لئے رامیچار نیتام بھی پہلے بھی منتری رہ چکے ہیں تو کرشی منترالہ اس لئے ان کے پاس دیا گیا ہے آدم جاتی کلیاد بھی بھاگ ان کو دیا گیا ہے تاکہ اپنے انبھاو کلاب سرکار کو دے سکے راج سبا سانساد اور تمام مہتپون پدو پر پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں رامیچار نیتام تو پرشاسنی کا انبھاو بھی ان کے پاس ہے تو جو سینئر منتری ہیں ان کو ایسا نہیں کیا چھوٹا چھوڑ دیا گیا ان کے پاس بہت اہم منترالے دیئے گئے ہیں اور یہ اہم منترالے ٹیکنکلی بہت اہم ہیں اپنے آپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں اگر بریج مہنگروال کے پاس ہے تو بریج مہنگروال بریشت منترییں کافی انبھاو رکھتے ہیں تو اچھو سکشا اور اسکولی سکشا بہت مہتوپون ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے اس میں کیا سسٹم ہونا چاہیے سمجھتے ہیں ان کے پاس رکھا گیا ہے رامیچار نیتام کے پاس دیال ڈال بغیر کے پاس بھی ہم جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ٹیکنکلی بہت مہتوپون منترالے ہیں اور سرکار نیچلے اس طرح پر آخری ویکٹی تک پہنچے کیسے اور اس سسٹم کو صحیح طریقے سے آگے کیسے بڑھائے جائے یہ منتری یہاں پر اس کام کو خوبی کر سکتے ہیں تو ورشتوں کو بہت اہم منترالے یہاں پر دیا گیا ہے لیکن جو چوکانی والے چیزیں ہیں جو سرکار ایگریسیو جہاں پر جن مددوں پر آگے بڑھنا چاہتی ہے وہ منترالے بلکل ایسے چہرے ڈھونڈ کر دیا گیا ہے جیسے وجہ شرما کو جیل منترالے دیا گیا ہے تو وجہ شرما ایگریسیو ہے کافی اور جو کوردھا میں بھی بات ہوا تھا آپ کو بتا دوں پونی تو تین مہینے لگ بھگ وجہ شرما جیل میں بھی رہے تھے اس میں جیل میں بھی رکھا گیا تھا تو تب بھی اس کے بعد وہ کافی چرچہ میں آئے تھے اب وہ اسی ویبھاگ کے پرمک ہو گئے ہیں یہاں پر تو یہ بڑا دلچسپ چیز یہاں پر ہے بلکل یہ بڑی دلچسپ بات ہو جاتی ہے اور ایک چیز اور ہے اگر ہم ویت منتری کی بات کی جائے تو اوپی چودری اب ویت منتری بن چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کے جو ساتھ والے ویبھاگ ہے اس دور دلچسپ یہ بھی دیکھنے کو ملائے کی ویبھاگ دوسرا ویبھاگ جو ملائے وہ بھی associated ہی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ویجے شرما کو جو ملائے وہ تو ہے ہی لیکن دوسرے جیسے سماج کلیان ویبھاگ اور ساتھی ساتھ لکشمی رجوالے کو ملائے ویم بالوکاس ویبھاگ ملائے تو یہ چیزیں بھی ایک ساتھ مطلب اس کا دھیان رکھا گیا ہے کہ سب ساتھ میں جو ہے ویبھاگ جوڑ دیے جائیں تاکہ منتری کو کام کرنے میں آسانی ہو دیکھیں بہت سی چیزیں جو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو پی چودری لوگ آئی ایس کے طور پر جاتے لیکن فائنینشیل منیجمنٹ کے میں بڑی مہارت حاصل ہے اوپی چودری کو یہ کم لوگ جانتے ہیں اوپی چودری فائنینشلی ایڈوائز بھی کرتے رہے ہیں لوگوں کو کئی بھر میری بھی جب ان سے چرچہ ہوئی ہے تو فائنینشلی ایڈوائز وہ مجھے دیتے آئے مارکٹ کی بڑی اچھی ان کو سمجھ ہے اور وہ نئے لوگوں کو اچھے جانکار لوگوں کو ایڈوائز بھی دیتے رہے اور خود بھی اچھا انویسمنٹ کرتے رہے ہیں اوپی چودری اس ماملے میں اناڑی نہیں ہے بلکہ مہارت ہے ان کی وشیشنگیتہ ہے فائنینشل ماملوں پر بلکل بلکل ان کی مہارت حاصل ہے اور اسی لیے اسی لیے جو ہے ان کو یہ مہتی ذمہ داری سوپی گئی ہے کیونکہ اس کے پہلے پر امپرا جو رہی ہے مکہ منتری اپنے پاس ہی یہ ویت ویبھاگ رکھا کرتے تھے ہمارے ایڈیٹر جو ہے ابھی شیخ جی وہ بھی لگاتار بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ ڈاکٹر رمن سنگھ کی بات ہو انہوں نے پندرہ سال شاسن کیا اور پھر چاہے وہ بات کیوں بھوپیش بھگیل کی کیوں نہ ہو تو آکاش ہمارے ساتھ ہمارے سماداتا جھڑے گئے اور ان کے ساتھ پدھ ملے ہیں اسکول سکھا اور دھرم سماج جیسے پدھ نشچت روپ سے چھتیز گھڑ کے سرکاری کرمچاری لگ بگ آٹھ لاکھ ہیں اس آٹھ لاکھ میں چار لاکھ کرمچاری جو ہیں وہ اسکول سکھایی بھاگ اوچھے سکھایی بھاگ میں ہیں تو ایک چھتیز گھڑ کے چھتیز گھڑ کی ننیحال کو چھتیز گھڑ کی نئی پیڑھی کو اور سنسکاریت کرنے کے لیے ان کو سکھت کرنے کے لیے اور دیش کے اسطر پر سکھا کا اسطر لانے کے لیے جمعیداری دی ہے نئی سکھا نیتی لاغو کرنے کی جمعیداری دی ہے ہماری کوشیس ہوگی کہ چھتیز گھڑ کی سکھا کو ہم راستی اسطر پر کانگریس سرکار نے آتمنہ اسکول کو پرموٹ کیا تھا کیا آپ اس کو آگے لے کر جائیں گے کس طریقے سے اب اسکول سکھا کو انہیں ہیں ابھی تو ایک گھنٹہ ہوا ہے آپ دھیرے دھیرے انتجار کریے کہ ہم اور اچھی ایسی سکھا جس سے کہ چھتیز گھڑ کے بچوں کا بھوی سے بن پائے ایسا ہم کام کریں آپ نے راجیم کمب کی شروعات کی تھی بہت بریہت پیمانے پر بڑا آئیوجن ہوتا ہوتا تھا پھر سے کیا وہ آئیوجن دیکھیں گے نشیط روپ سے پریہتن دھرمس اور سنسکرتی کے مادیم سے چھتیز گھڑ کی پہچان پوری دیس اور دنیا میں بنے یہ ہماری کوشش ہوگی یہ تھے بریج مہن اگروال جی جنہوں نے ویبھاگ کے بٹوارے پر کہا کہ اسکول سکھا پر بہتر کام ہوگا اس کے ساتھ ہی پریہتن اور دھرمس کو بھی بہتر کیا جائے گا بلکل اسکول شکشہ پر کام کیا جائے گا اور راشتری شکشہ نیتی پر زور دینے کی بات بریج مہن اگروال کہہ رہے ہیں ابھیشیک جی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا فوکس راشتری شکشہ نیتی اور سب سے بڑا سوال یہ ہی کہ آتما نند سوامی آتما نند سکول جو ہے انگریزی ماندھی ہم سکول جو بھوویش بھگیل کی سرکار میں شروع ہوئے اب کیا وہ کانٹینیو رہیں گے کیونکہ بہت ساری اسی یوجناہ ہیں جس کا ایک آپ نے ذکر کیا ماغی پونی میلا پہلے کچھ اور نام تھا راجم کم تھا پھر ماغی پونی میلا ہو گیا تو یہ کیا ٹکراو دیکھنے کو ملے گا اس سرکار میں پرانی نام اور نئے نام کو لے کر یہ تہہ ہے بلکل تہہ ہے سرکار نے تہہ یہ بھی کہا ہے سمکشہ کی جائے گی جو یوجناہوں کی پچھلی سرکار کی اور اس سمکشہ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کھل کر کسی نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن کچھ ایسے فیصلے ضرور ہوں گے جس کو پچھلی سرکار میں شامل رہے ہیں لوگ جس پر سوال اٹھا سکتے ہیں یا ان میں بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے فیصلے ہیں جیسے کہ راجم کم ہو سکتے ہیں ایک بار پھر سے اس کا نام بدل کر یا اور دوسرے صوروح میں یہ سامنے آئے جو پچھلی سرکار نے نام بدل کر پنی میلا کر دیا تھا ایسے کئی یوجناہیں ہوں گی ان میں ایک بجلے بل والا تھا بجلے بل ہافالی یوجناہ تھی یا پھر آتما ناند سکول ہو گئے یا اور کوئی سکشہ نیتی ہو مڈے میل ہو جو اس میں بڑا ویواد ایک بار ہوا تھا مڈے میل میں انڈے کو شامل کرنے کو لے کر تو ایسی کئی یوجناہ ہیں اور ان یوجناہوں کا صوروح بدلے گا یہ تیہن کچھ ہو سکتا ہے کچھ یوجناہوں کی صرف نام بدل جائیں یہ بھی اور وہ یوجناہ ایسی چلتی رہے تو بدلاؤ ہونا تیہ ہے اور کیونکہ سرکار مان بھی رہی ہے موجودہ سرکار کی بدلاؤ کے لیے ہی اسے مینڈیٹ یہاں پر ملا ہے اور وہ اپنے ایجنڈے اور اپنے گھوشنا پتر اور اپنے طریقے سے ان تمام چیزوں کو آگے بڑھائیں گے تو مندری بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ سمکشہ کریں گے ہم جو یوجناہ ہیں نام بدلے جا سکتے ہیں یہ بلکل تا ہے ویبھاغوں کا بٹوارہ آخرکار ہو ہی گیا بار بار ویپکش اس پورے معاملی کو لے کر سوال اٹھا رہا تھا مدھی پردیش سے لے کر 36 گھر تھا کہ ایک تو مکھی منتری کا نام فائنل ہونے میں اس کے بعد پھر منتریوں کو شپت دلانے میں اور پھر ویبھاغوں کا بٹوارہ ہونے میں تو کیا کانگریس کی پرتیگریہ اس پر سامنے آ رہی ہے ابھی ابھی شیط جی جی پھونیت یہ سوال مجھ سے تھا جی بلکل کانگریس کی پرتیگریہ کانگریس نے اس پر سوال اٹھانا پہلے چالو کر دیا تھا کانگریس نے سوال اٹھانے لگے تھے کانگریس کے لوگ کی آخرکار اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے بھاغوں کے بٹوارے میں اسے کام پرباویت ہو رہا ہے یا پھر یہ سرکار دلی سے چلے گی کندر سے چلے گی یہاں پر کنٹرول کیا جا رہا ہے جیسے بہت سارے سوال اٹھائے تھے لیکن بھاغپا کا ایک کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے اور بھاغپا نے مکی منتری چننے میں بھی جتنا وقت اسے لینا تھا لیا اس کے بعد منتری شپت لینے میں جتنا وقت اسے لینا تو اس نے لیا اس کے بعد روز یہ کعاس لگایا جاتے تھے روز یہ خبریں آتی تھے کہ آج بھی بھاغوں کا بٹوارہ ہو جائے گا پھر اس دن نہیں ہوتا تھا رات تک انتظار کے بعد پھر اگلے دن یہ کعاس لگنے شروع ہو جاتے تھے اپنے حساب سے کئی بھاغوں کے بٹوارے بھی سامنے آنے لگے تھے وائرال ہونے لگا تھا سوشل میڈیا پر لوگوں نے اپنے حساب سے بھاغوں کے بٹوارے کر کر لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جب سامنے آئیے تو بہت سارے چوکانے والے سمجھ ڈیسیزن ہے اور شاید یہی طریقہ ہے بھاغپا کا وہ اپنے طریقے سے کام کرتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اسے جب صحیح سمیں لگے گا وہ بھاغ جاری کرے گی اور ابھی بھی اگر بھی پکش سوال اٹھاتا ہے کانگریس سوال اٹھاتی ہے تو مجھے نہیں لگتا فیلحال سرکار جس پچند بہموت سے آئے بہت زیادہ توجہ ملنا ہے ان سوالوں کو ایک چیز اور کہ سواست منترالے بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے شیام بیاری جائے سوال کو یہ مہتی ذمہ داری سوپی گئی ہے کیسے اسے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم کو یاد ہے کہ جب مکھی منتری وشنو دیو صاحب بنے تھے انہوں نے سواست ویبھاگ کو لے کر بیٹھا کلی تھی اور چھتیز گڑھ میں سواست مہکمے کو اس کا انفرسٹرکچر جو ہے اس کو مضبوط کرنا بہت زیادہ ضروری ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سواست ویدہ نہیں پہنچی ہوئی ہیں بلکہ دیکھیں سواست منترال ہے سویام بہاری جائسوال کو ملا ہے ویدھایا کا نبھاؤں کے پاس رہا ہے علاقے منتری پہلی بار بنے ہیں منینرگر سے آتے ہیں اور کوئنسیدنس کہیں اس سے پہلے بھی سواست منتری سرگوزہ سے تھی ٹیہ سنگھ دیو اور اس بار بھی سواست منتری سرگوزہ سے ہی ہے سویام بہاری جائسوال جو نردیش ملے گا یا جس طریقے سے آدھیکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ کام کو آگے بڑھائیں گے نائے نائے منتری ہیں ٹیہ سنگھ دیو بھی پہلی بار منتری بنے تھے تو انہوں نے بھی اپنی طریقے سے سواست منتری شرائیا تھا تو سواست منتری شیام بہاری جائسوال بھی بنے ہیں سواست منترالہ جیسے اہم ذمہ داری ان کے پاس ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے موکہ منتری یا پھر جو راج سرکار ہے اس کی سمکشہ ہے اس کا دشاہ نردیش لگاتار ان کے ساتھ رہے گا ہی جو پریارٹی پہ چیزیں ہیں جو نیتیگت نیرنہ ہیں وہ تو کیبنیٹ میں ہی لیے جائیں گے ہاں پر تو امید کی جا رہی ہے کہ بھاچپا سواست منترالے پر اچھا خاصا دھیان دے گی اور کئی اہم نیرنے جو اس نے لینی کی بات کہی ہے ان نیرنے اوپر وہ دھیان دے گی کیندر کی کئی یوجنا ہے تھی جیسے کی آئیشمان بھارت یوجنا جس میں کئی گھر بڑیہ سامنے آئی تھی بھاچپا نے اسے کہا بھی تھا کہ اسے کنٹرول میں کیا جائے گا اب امید کی جانی چاہیے کہ کئی اندر اور راج میں ایک ہی سرکار ہے تو اس میں کام بہت تیزی سے ہوگا ہے بلکل اور ایک بات اور ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تین تین جیسے کہ آپ نے شامبیاری جائے سوال کا ذکر کیا یا پھر ویت منتری کی بات کر لی جائے اوپی چودری کی یا پھر ویجے شرما کی بات کر لی جائے پہلی بار کے ویدھائک ہیں پہلی بار کے منتری ہیں اہم ذمہ داریاں میتی ذمہ داریاں یہاں پر دی جا رہی ہیں بی جے پی کی طرف سے کیا یہ ہم اسے ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں جنتا کو سیدھے پرابت کرتی ہوں سیدھے زمین پر جن کا اثر نظر آتا ہو وہ ویبھاگ نئے چہروں کو دینا ایک ایکسپرمنٹ ہے یا اس سے ہم کیا کہیں اب بول سکتے ہیں بلکل بول سکتے ہیں ڈائریکٹ پبلک سے روٹ پبلک کی روزمرہ کی زندگیوں سے جو چیزیں کنیکٹ ہیں ان چیزوں کو دیا گیا ہے ان نئے چہروں کو اور جہاں پر بھاچپا کو اپنے نیتی چاہیے یا سمجھے جہاں پر نئے یوہ جوش کی ضرورت ہیں یا وہاں پر وہ کچھ نئے چاہ رہے ہوں گے نئے آئیڈیاز کے ساتھ لوگ آئے نئے طریقے سے لوگ کام کریں اور یہی شاید یہ منترالہ سوپتے سمیں ان کے دھیان میں ہوگا اسی لئے جو نئے منترالہ ہیں چاہے گری ویبھاغ ہو ویت ویبھاغ ہو یا پھر سواست منترالہ ہو مہیلہ بالوکاس بھی پہلی بار کی ویدھائیک ہے لکشمی راج بڑے اور ان کو مہیلہ بالوکاس منترالہ بھی ملائے تو پہلی بار ویدھائیک اور پہلی بار منتری والی نشنو بھی ہیں سب سے ینگیشت منتری ہیں 31 سال کی ہیں تو ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے مہیلہ ووٹروں نے خاصا بھاچپا کو اس بار بڑھ چڑھ کر ووٹ دیا ہے بہت بڑا یوگدان رہا ہے مہیلہ ووٹر زیادہ ہیں پورش ووٹر سے تو 31 سال کی یوہ منتری پر بھی بڑی ذمہ داری ہے مہیلہ بالوکاس کی تو آپ اسے بھی یہ دیکھ سکتے کہ وہ بلکل نہیں ہے اور دشا نردیش پارٹی ضرور مجھے لگتا ہے ایک سامویک نردنے کے طور پر لے گی اور نردیشن اپنے نئے منتریوں کو ضرور ان کے سینئرز دیتے رہے گی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا ابھیشیک ہمارے ایڈیٹر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے رسیدے راجدانی رائپور سے اور ایک پرکار سے انہوں نے بتایا کہ آخر یہ فیصلے کے پیچھے جو ہیں وہ آخر کارن کیا رہی ہیں کیوں یہ اہم فیصلے لیے گئے ہیں